آئی تک میرا چیلنج ہے کہ دعوت اسلامی کو یہ کہ فیار بتا دے کہ جو انہوں نے کسی کرپ نگران کی اوپر کٹوائی ہو اور ایسے کیسا ہم آپ کو سیکڑوں میں بتائیں گے کہ جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں روپے کے غورن کر کے گئے ہیں دعوت اسلامی یہ نہیں کہ اوہرال ساری کی ساری جناب وہ اثر ہو گئی لیکن ان کے اندر بہت ساری خرابیاں وہ بڑے بڑے نگران ہیں ان تک ان کے اندر موجود ہیں جس میں واضح طور پر مالی کرفشنیں جنسی استحصال ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ دین سے ان کی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں دین کے نام پر اور عدرس صاحب کی محبت کے نام پر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس کس طرح کے فراڈ کی ہیں کتنے کتنے لوگوں کو دین سے انہوں نے متنفر کی کونسی گالی ہے جو ان لوگوں نے مجھے نہیں دیئے اور یہ سب قوم دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ یہ صحیح فٹ ہو کے قوم کے سامنے ان کے سارے کریکٹر آ رہے ہیں میری وہی بیوی ہے اس کے لئے جتنی بیوی میں صاحب کو تین دلاکھیں دیتا ہوں جی یر کیا مطبع صاحب ابھی دعوت اسلامی کو آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے آپ کے بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ جوابات نہیں دیتے پوری دعوت اسلامی سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے حضرت امیر دعوت اسلامی کا میں ہمیشہ نادب و اعترام ان سے نام لیتا ہوں ابھی بھی میرے دل میں ان کی عزت اور قدر ہے میرا ان کے حوالے سے یہ موقف ہے کہ یہ بہت ساری بدعات خرابیوں اور ان چیزوں کے حوالے سے ان کو بے خبر رکھا گیا ہے اور بہت ساری جو ان کی کرپشنیں وغیرہ ہیں اس حوالے سے بھی عزت صاحب کا علم نہیں ہے میرا بھی ان کے حوالے میں یہ گمان ہے تو اس حوالے سے میں ان کی عزت ہمیشہ کرتا ہوں اور ابھی میں کر رہا ہوں اور دعوت اسلامی میں بڑے ہی نیک صیرت لوگ بھی ہیں علماء بھی ہیں مفتی بھی بہت سارے ان کے نیک وکار ہیں جن کا ملب انتہا درجے کے متقی لوگ بھی ہیں تو بھائی دعوت اسلامی یہ نہیں کہ اوہرال ساری کی ساری جناب ہوئے سر ہو گئی لیکن ان کے اندر بہت ساری خرابیاں وہ بلکل ورکر لیول تک نہیں اوپر لیول تک جن کو بڑے بڑے نگران ہیں ان تک ان کے اندر موجود ہیں جس میں واضح طور پر مالی کرپشنیں جنسی استحصال اور اس طرح کی ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ ان سے متنفر دین سے ان کی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں اور اس پورے سسٹم سے وہ لوگ جو نہ وہ متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے ایسے ایسے لوگ جو ان کے مدنی چینل کے مرکزی لوگوں میں شامل ہیں ان کے ایسے ایسے میرے سامنے چیزیں آئی ہیں میں انشاءاللہ ضرورت پڑھنے پہ میں وہ ساری ان کو میں ان کو نشر کروں گا کہ آپ حیران ہو جائیں کہ ان لوگوں نے کیا سے کیا دین کے نام پر اور عدرس صاحب کی محبت کے نام پر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس کس طرح کے فراد کی ہیں کتنے کتنے لوگوں کو دین سے انہوں نے متنفر کی تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا میری کچھ ذاتی جانگن سے نہیں ہے یہ جو خرابی ہیں ان خرابیوں کے حوالے سے وہ ایک واضح موقف دے دیں کہ بھئی ہم اس حوالے سے عدرس صاحب کہہ دیں کہ ہم یہ یہ چیزیں ہیں یار یہ غلط ہیں ان کے حوالے سے ہم لوگ اپنی اصلاح کریں گے اور باقی جو ان کے اندر کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب کرنے کے حوالے سے یہ لائے عمل دیں تو میرا دعوت اسلامی سے کیا جگڑا ہو سکتا ہے میرے مسلک کی تنظیم ایک میں یہاں پر اصلاح کر دوں کہ ایک روز کمنٹ میں آ رہا ہوتا ہے کہ او جی دعوت اسلامی نے آزاروں مدرسے بنائے لہذا ان پر تنقید کیسی بھئی اگر مدرسہ بنانا ہی میں آ رہے تو آپ نے زیادہ بنائے کہ دیوبندیوں نے زیادہ بنائے پھر ان کے اوپر کیوں انگلی اٹھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آزاروں کام آپ ٹھیک کریں اور ایک گندہ کام کریں گے تو گندے کام پر پکڑا جائے گا اس کے حوالے سے آپ کو سرزنش ہوگی آپ سے پوچھا جائے گا تو یہ کوئی میار ہے جی دعوت اسلامی نے لاکھوں مدارس دی آپ نے کیا دیا اور بھائی ایک آدمی ہے اس کے پاس لاکھ روپے چندہ آتا ہے اس میں سے وہ نوے آزار یا پچانوے آزار وہ مثال کے طور پر لگاتا ہے اور ایک آدمی ہے جس کے پاس ایک عرب آتا ہے اس میں سے کروڑ لگاتا ہے تو ظاہر ہے اس کروڑ لگانے والے کا جو آؤٹ پٹے وہ تو زیادہ ہوگا لیکن کیا ان دونوں کو برابر رکھیں گے آپ کہ جس نے ایک عرب میں سے نوے کروڑ کھا لیا نانوے کروڑ کھا لیا اور ایک اس نے لگا دیا تو یہاں تو صورتحال ایسی لگی بنی ہوئی مختلف جگہوں پر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر بہت سارے پیسے جو انہوں نگرانوں کے جیبوں میں جاتے ہیں اور ان کا بڑا جی وہ غریب اعتصاب کا سلسلہ ہے آئی تک میرا چیلنج ہے کہ دعوت اسلامی کو یہ ہے کہ فیار بتا دے کہ جو انہوں نے کسی کرپ نگران کی اوپر کٹوائی ہو اور ایسے کیس ہم آپ کو سیکڑوں میں بتائیں گے کہ جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں روپے کے غربن کر کے گئے اور انہیں واپس بھی نہیں کیے تنظیم کو اور بعضوں کے بارے میں تو یہ گڑ بڑے جی کہ سیالکورٹ میں تھے یہاں سے ختم ہوا کچھ عرصہ ہے در ادھر پھرے پھر وہ ڈہرہ غازی خان چلے گئے پھر ادھر سے نکلے تو سیدھر ڈریکٹ مرکز میں چلے گئے ٹھیک ہے تو اب یہ اس طرح کی چیزیں سر اس پہ ہمیں اعتراض ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ رو رہے ہیں اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اگر میرے جیسا بندہ نہیں بول رہا اور میں بولا ہوں تو ان لوگوں نے میرا کیا حال کر دی تو یہ اس انہیں کا یہی سٹیٹیجی ہے یہ ان کا پلان ہے کہ جو بندہ بھی آپ کے حوالے سے بات کرے نا اس کو ایسا کر دو اب میں تو احران ہو رہا ہوں ابھی کل کسی نے نکالی تھی کہ قریشی صاحب کی چار شادی ہیں ہاں نہیں ہے یہ انکشافہ ہے تو مجھے کل کسی نے ایک اور پوڈکاسٹ میں مجھ سے اس نے بکا تھا میں نے کہا جی میں تو آپ کے سامنے یہیں پر بیٹھے بیٹھے کہتا ہوں کہ جو میری پیشلی ایک بیوی ہے میری جو اریجنل میری بیوی ہے الحمدللہ جو اتنے عرصے سے دو ہزار دو تین میں جو میری شادی ہوئی ہے تو میری وہی بیوی ہے اس کے علاوہ اگر میری کوئی بیوی ہے میں اس کو جتنی بیوی ہیں میں صاحب کو تین دلہ کے دیتا ہوں یہ کیا مطلب اب جناب اگر ہو بھی جاتی تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی لیکن یہ تنقید کا نشانہ بنانے کے لئے دیکھیں ابھی ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کسی ابھی کے یور ایک یوٹیوبر کے مجھے کوئی کسی نے بیجا جس میں کہہ رہا جی کہ کادیانیوں کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے انیو قریشی کی ٹھیک ہے جی انیو قریشی کی کادیانیوں کے ساتھ اچھا پھر ابھی کسی نے پوش لگائی جی کہ اٹھاتر کروڑ روپیہ جناب ایران سے گنیو قریشی کو مل گئے ٹھیک ہے مزہ تو تب تھا نا کہ آپ یہ ساری چیزیں جب میں نے آپ یہ تنقید کی ہے اس سے پہلے آپ لے کر آتے یہ چیز ہوتی تو کم از کم کوم بھی توجہ کرتی اب سب کو نہیں سمجھا رہی ہے کہ آپ کا جن کو کروڑوں روپیہ اہل سنت کا چندہ اکٹھا کر کے آپ جن لوگوں کو پال رہے ہیں اور جن کی دیوٹی لگائی ہے وہ جو اللہ رسول کی ان کو کوئی فکر نہیں اور جو دل کرتا ہے وہ جناب بکی جا رہے ہیں جو دل کرتا ہے اس کو کہی جا رہے ہیں جو دل کرتا ہے وہ لکھ رہے ہیں جو گند جو بکواس جو گالی کون سی گالی ہے جو ان لوگوں نے مجھے نہیں دیئے اور یہ سب قوم دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ یہ سئی فٹ ہو کے قوم کے سامنے ان کے سارے کریکٹر آ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ ان کے کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے یعنی آپ نے مسواق جو ہے اس کے لیے انچین آپ نے کہ پچھو لمبا نوو وہ تیشتان بند ہے آپ امامیں کے لیے آپ گھنٹا گھنٹا تقریر کرتے ہیں یوں کرو اور آپ کو دوسری طرف آپ جو گلی اندھر ہیں آپ کے لوگ اس کے والے سے کوئی بیان نہیں صاحب ان کا آخری میرا سوال پھر بنتا ہے کہ ان کا یہ نہ رہے بلکل جی یہ جھوٹ ہے بلکل یہ سیاسی لوگ ہیں ان کا ایک پورا اندر گینگ ایک پریشر گروپ ہے اپنے پچھلے دور میں ان کے لوگ میں تو اب بات چاہیں چونکہ پہلے آف 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 در ریکارڈ تھی ہیں وہان ریکارڈ میں جو کرنے پڑ رہی ہے ان کے انڈور ان کا چونکہ کراچی کا سارا ایک شیٹاپ ہے تو یہ امکی او ام کے حوالے سے یہ ان کو ووٹیں دلواتے تھے ٹھیک ہے اب بھی یہ خاص جماعتیں ان کے وہ لگ رہا ہوتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے یہ بعض خاص سیاسی جماعتوں کے کرندوں کو بلا کر ان سے حضر صاحب کی ملقات کروا کے دواشوا فوٹو سیشن کر کے تو وہ ایک پیغام خموش سائلنٹ پیغام دے دیتے ہیں جی کہ یہ ہماری پسندیدہ جماعت ہے تو یہ صرف نار ہے جی ہم غیر سیاسی ہیں وگر نہ عمران خان کے کمپینے اس کے ٹری جو چل رہے وہ یہ چلا رہے ہیں پھر جو ملکہ جو آذر حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کے ریلیشن ہوتے ہیں کیونکہ اگر حکومت کے ساتھ ان کے معاملات نو تو یہ جو ایک داستان ہے یہ کہ یہ جو عربوں خربوں کے معاملات ہیں وہ کبھی بھی نہیں چل سکتے اور یہ سارے اوپر لیول کے لوگوں کو ہماری جنسیوں کو بھی پتہ ہے ان ساری چیزوں کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اچھا مفتی صاحب جب آپ مدینہ شریف میں گئے مدینہ طیبہ میں گئے وہاں پر آپ نے توبہ کی اور توبہ کر کے روتے بھی رہے فریاد بھی کی وہاں پر تو پھر آپ کی توبہ یقیناً ایسی برگاہ میں جا کر ہوئی جہاں پر قبلیت میں شک کرنا میں سمجھتا ہوں اپنے ایمان پر شک کرنے کے مترادف ہے اور جب ہم نے کچھ مفتیان اکرام سے بات کی ہم نے کہا ہے کہ اب تو انہوں نے توبہ کر دیئے اب تو میرے حال میں ان کی خطاب ماف ہو چکی ہوگی اب تو آپ کو بھی یہ چیزوں کو بھول دینے چاہیے لیکن وہ کہنے لگے کہ وہاں پر ہی انہوں نے ایک گستاہ جو گستاہ صحابہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے آج ملائے اس سالے سے آپ کیا کہنے دیکھیں یہاں بھی ان لوگوں کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے یعنی دورہ میں آ رہے ایک طرف تو اگر کسی کے ساتھ آپ نے اپنے آل سنت و جماعت کے کسی بزرگ جس کے حوالے سے ان کا نظریہ کہ وہ صحابہ کا گستاہ کہ اس سے آتھ ملا دیا تو ہم تو ہو گئے جی ناقابل قبول ہماری توبہ بھی قبول نہیں اور دوسری طرف میں نے پچھلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کو میں نے وہاں آئی لیٹ کیا تھا جس کو انہوں نے سٹرائک ماری اور ویڈیو کو انہوں نے بلاک کروا دیا تو اس میں میں نے وہ ساری چیزیں دکھائی تھی کہ کس کو نہیں پتا ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا تعلق کس مسلک سے اور پھر وہی بندہ ہندوؤں کے جا کر اس نے علی کے کھیلی اور وہاں جا کر بتوں کے چڑھاوے چڑھائے اور ان کا ٹوٹل ہی نہیں ہندوؤں والی حرکتیں کی تو وہ تو چلو اس کی جالت تھی یا اس کے جو مملات تھے اس کو نہیں پتا تھا لیکن ظاہر ہے یہ عمل ان کے مفتیوں کو نہیں پتا کہ یہ عمل کیسے ہیں پھر سب کو پتا ہے کہ وہ کنفرم اس بندے کا مسلک کیا ہے تو وہی بندہ فیضان مدینہ آ رہا ہے وہاں ان کے بڑے بڑے جو بزرگ پروٹوکول دیا جا رہے اس کو جناب جھگ جھگ کے ملا جا رہے پھر امامہ شریف جو ان کے اپنے سبز امامہ جو ان کی جماعت کی پہچان ہے اس کو بڑے عزت اور پروٹوکول سے اس کے سر پر امامہ بندوار ہیں تو بھئی اگر کسی پیر صحیح العقیدہ سنی تھا اس کے کسی عبارت کی وجہ سے آپ کو اختلاف ہو کر اس سے کوئی آت ملائے تو اس کی سنیت و مشکوک ہے یار آپ نے بڑے تگڑے رسے باندھے ہوئے ہیں کہ آپ کنفرم قسم کے جو ہندووں کی علیہ کھیلیں اور جو بڑے بڑے جناب عجیب و غریب مسالک کے معاملات وہ آپ سے آ کر جپیاں لگائیں وہ آتم چوم ہیں آپ ان سے ملیں ہنسے مسکرائیں تو آپ کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں ہے جس انہوں نے بڑا پروٹوکول دی کہا ہے جی کہ وہ اتاری ہو گیا تی سوری اتاری ہو گیا اسی تی سوری کو حضر آپ دیکھیں اس نے دعوت اسلامی کے حبیب اتاری صاحب بھی اس پروگرام میں موجود ہیں اور حیرانگی کی بات دیکھیں چونکہ وہ گورنر کی بلائیوی تقریب ہے لہذا وہاں پر جامعہ بنوریہ جو دیوبندیوں کا بڑا مدرس اتاری جو ان کا نگران شورہ مرکزی رکن شورہ وہ بیٹھا ہوئے اچھا اب یہ ان کی آلت ہے وہی کمرانٹی سوری امام برگاہ میں بھی بیٹھا ہوئے وہی کمرانٹی سوری دو بنیوں کو میں نے دیکھا پروٹوکول دے رہے اور وہی آ کر ان کے آج چونکہ رہے تو یہ اس کو بڑا جبتے لگا رہے ہیں دلوں سے ملا رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ وہ ہو گیا اب سوال یہ کہ جو سنی عالم یا سنی شخص کسی سید کے آج چونکہ پتہ بھی نہ کہ اس کے کیا قائد نظریات ہیں سید سمجھ کے آج چونکہ ہو گیا اور جو کنفرم قسم کے اندوگوں کے پاس سے اٹھ کے آئیں ان کو جفے لگاتے ہو یہ تمہارا اتنا مضبوط ہے تمہارا قلعہ جو ٹوٹتا نہیں تو یہ دبل سٹینڈرز ہیں پھر اسی طرح بے شمار ان کی تصویر ان کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے عراقین شورا جناب دیوبندیوں سے شیعوں سے سب سے جفے لگا رہے ہیں مل رہے ہیں تو وہاں ان کے عقیدے پہ فرق نہیں ہے ان کا مسئلہ پہ کوئی فرق نہیں ہے اور اگر کوئی دوسرا آدمی وہ کسی سنی عالم سے جس کو آپ اچھا نہ سمجھتے ہیں اسے مل لے تو ان کے نزدیک اس کی بیاداب گستاخ ہیں کہ جو صحابہ کے خلاف تو برے کی ہوں انہی بیعت کے خلاف لیکن چوتھے دن ان کو دیکھا گئے وہ دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں گھوم رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی لفظ نہیں کیوں وہی جو منازل اسلام امیر امیر دعوت اسلامی کیسے ہو سکتا ہے جی کہ اگر کوئی وہ آن جائے تو ایسے نہ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اس طرح کے سوالات آئیں تو ہم آزاروں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کافی ساری مسائل ہم نے ڈسکس بھی کیے آئندہ پروگرام تک ہمیں اجازے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات